بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یہاں سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یہاں سیدیہ حبیب اللہ تمام سُننے والاگ میرا سلام حرانہ زیمرہ آپ کو بہر اہم ترین خبر دیتے ہیں اہم ترین خبر یہ ہے کہ باکستان بپس پارٹی کی طرف سے واضح طور پر مسلم لیگ نون کے کچھ اہم ترین رہنماؤں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر مسلم لیگ نون اور بپس پارٹی کٹھا چلنا چاہتی ہے تو پی بس پارٹی اسرہ میاں شہباز شریف کے ساتھ چلے گی مریم نواز یا منیاں محمد نواز شریف اگر اقتدار کے کسی بھی حصے میں ہوئے تو پی بس پارٹی کسی صورت ان کے ساتھ نہیں چلے گی ایک نیا پندوڑا وقس کھل گیا نیا پھڈا چور ہو گیا نئی ایک بات چور ہو گیا میرے زرائے نے جس بات کو کنفرم کیا ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کا رویہ پی بس پارٹی کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے جبکہ میاں محمد شہباز شریف ہر صورت میں اپنے آپ کو مجودہ حالات کے مطابق دہال لیتے ہیں اور پی بس پارٹی کے شکوے شکایت کو بھی وہ دور کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف میاں نواز شریف و مریم نواز کو جیسے اس بات کا علم ہوا کہ پی بس پارٹی کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے جس پر میاں نواز شریف و مریم نواز سخت نالا ہوئے اور پی بس پارٹی سے زیادہ میاں شہباز شریف کے خلاف ماب بیٹی نے لوبنگ شروع کر دی ہے یہ بڑا اہم ترین مور ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سیاست گھر کے اندر بھی ہونا شروع ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست میں اب سیاست کے داؤ پیج ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں پی بس پارٹی نے ایک ایسا پتہ چل دیا ہے پی بس پارٹی نے ایک ایسی چال چل دی ہے کہ جس چال کے بعد مسلم لیگ نون آپس میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ میاں نواز شریف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں جس طرح آج انہیں ایک عدالت سے اس طرح رلیف ملا جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوتا کبھی اثر نہیں ہوتا کہ ایک شخص مفرور ہو ایک شخص عدالتوں کو مطلوب ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں نہ صرف فیصلہ دے دیا جائے بلکہ عدالت یہاں تک لکھ دے کہ ان کو سیاست کی وجہ سے ان کو سیاسی انتقام کی وجہ سے سزا دی گئی تھی یہ بھی ایک نئی ہسٹری بن گئی ہے پاکستان کی سیاست میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میاں نواز شریف کو ایک طرف رلیف مر رہا ہے دوسری طرف میاں نواز شریف جو ہے ان کو کسی صورت میں بیبس پارٹی برداشت نہیں کہا رہی جب بیبس پارٹی برداشت نہیں کہا رہی تو میاں نواز شریف کسی صورت میں میاں شہباز شریف کو بھی پی بس پارٹی کے ساتھ نہیں بیجنا چاہتے نہ ہی پی بس پارٹی کے ساتھ شریک کے اقتدار انہیں بنانا چاہتے ہیں پی بس پارٹی جو اپنی تیاری میں ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ہر صورت میں وہ اقتدار میں آجیں گے ہر صورت میں اقتدار میں رہ کر وہ اقتدار کو انجوائے کریں گے اور شہباز شریف ان کا ساتھ دیں گے امیہ نواز شریف زد میں آنے والے وقت میں ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ایکٹرپٹی کے درق کر کے یعنی مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی میں واضح طور پر ایک سخت لرائی ہونے جا رہی ہے پی بس پارٹی کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے وہ صاحب کا حکمران حکومت کا ووڈ بینک حاصل کر سکے مسلم لیگ نون بھی یہی کوشش کر رہی ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی دونوں کو کسی صورت میں تحریک انصاف کا ووڈ بینک نہیں ملے گا سب کا حکومت کا ووڈ بینک کسی صورت میں ان دونوں جواتوں کو نہیں مل رہا اور نہ ہی تحریک اس تحقام پاکستان کو وہ ووڈ بینک مل رہا ہے کیونکہ تحریک اس تحقام پاکستان کے اہم تنین رینماؤں کے مطلق ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری پیٹ میں جھوڑا گونپ کر گئے ہیں ہم ان کو کسی صورت ووڈ نہیں دیں گے جبکہ ایک اور آپ کو خبر دے دو اور یہ خبر پی ڈی ایم کے لیے مری خطناک خبر ہے خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم فیصلہ کر چکی ہے کہ آئندہ انتہا بات میں وہ مسلم لیگ نون باکستان بی بس پارٹی جمعیت الوائی سلام سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف اپنے امید بار کھرا کر کے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اقتدار کی کشتی میں کٹھی بیٹھی تھی جنہوں نے اقتدار کے کٹھے مزے لیے جنہوں نے اقتدار کے چھولے میں کٹھی سہر و تفریق کی اب وہ آئندہ الیکشن سے پہلے اپنی اپنی صفپندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف برپور الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں میرے پاس کچھ اہم ذرائع سے یہ خبر بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک نئی مسلم لیک بھی اچانک سامنے آئے گی اور اس نئی مسلم لیک میں نئے چہرے پرانے چہرے اور کچھ سابکا ٹگر ہولڈر اور کچھ مجودہ ٹگر ہولڈر شامل ہوں گے یہ نئی مسلم لیک ایک نیا نام لے کر آئے گی کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہم موجودہ حالات کے خلاف ہم موجودہ حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں اور اس نئی مسلم لیک عوام کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے عوام کا مکمل طور پر اتنات حاصل کرنے کے لیے اپنی تائیں جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپس پارٹی بھی کسی صورت میں سیٹ ایجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے مسلم لیک نون سیٹ ایجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے مولانا فضل الرحمن جو دو صوبوں میں اپنے اقتدار کے خواب دیکھ رہے تھے آج بلوچستان میں ہونے والے انتہابات کے بعد بلدیاتی انتہابات کے ایک مرخلے کے بعد ان کو بھی واضح طور پر یہ جواب مل گیا ہے کہ بلوچستان کے اندر ان کا مستقبل تاریخ ہے جبکہ کے پی کے اندر آج بھی پرویس خٹک ہو مولانا فضل الرحمن ہو عمل ولی خان ہو ان تینوں کا مستقبل سابقہ سیاسی جماعت کے مقابلے میں زیرو نظر آ رہا ہے سرائے تو اس بات کی بھی باقیدہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں باقیدہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن کی گرفتاری کے بعد آنے والے حالات میں چیئرمن کی جماعت کو جو لوگ لیڈ کریں گے ان کو چیئرمن کی حمایت حاصل ہوگی اور اس جماعت کے ووٹر ان کے کہنے پر ووٹ کا استعمال کریں گے اب آگستان کے اندر سیاست چونکہ انتہا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے سیاست کی تبدیلی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انتہابات میں زیادہ دن نہیں رہ گئے بلکہ انتہابات میں ایک ماہ تین دن رہ گئے حکومت کے جانے میں اور اس کے بعد انتہابات کی ڈیڑھ سامنے آنے میں اور اس انتہابات کی ڈیڑھ سامنے آنے کے حوالے سے سابقہ حکومت کی جماعت جو بھی تاریخ ملے اس کے لئے تیار ہے جبکہ مسلم لیگ نون ان انتہابات کو نومبر سے بھی آگے لے جانا چاہتی ہے پیبس پارٹی ہر صورت میں ان انتہابات کو اکتوبر میں رکھنا چاہتی ہے جبکہ کچھ اور لوگ ان انتہابات کو مارچ اپریل میں لے جانا چاہتے ہیں اسی لئے مسلم لیگ نون پیبس پارٹی کے نام صد یا ان کی طرح سے تجویز کردہ افراد میں سے شاید ہی کسی شخص کو نگران سیٹ اپ میں رکھا جائے شاید ہی کوئی شخص نگران سیٹ اپ میں کا حصہ ہو شاید ہی کوئی شخص نگران سیٹ اپ میں ان سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کے لئے موجود ہو میرے باست اطلاع یہ ہے کہ جو دو وزیر اعلیٰ قائم قائم وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں یہ بھی آئندہ آنے والے وقت میں حاکم وقت قصاد حکومت کے خلاف کھل کر سامنے آ جائیں گے اور کچھ طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد اعتصاب کے ایک سخت ترین چھوری چلنے والی ہے سخت ترین تلوار چلنے والی ہے جس میں کئی اہم ترین افراد کی گردنیں اعتصاب کی آرمیں کٹی جائیں گی آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ترین رہنماؤں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے حوالے سے بڑے اہم ترین دن ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آپ چار دن کو ذہن میں رکھئے گا جمعہ منگل پیر اور بود پانچ دن ان پانچ دنوں میں آپ کو سیاست کے اندر بڑی تبدیلی نظر آ جائے گی ان پانچ دنوں کے اندر اندر سیاسی سیناریو کس طرح تبدیل ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی مزید کیا ہوگے انتظار کی جگہ ملوکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ